سپریم کورٹ کے دشہ نردیشوں کے بعد دلباق سنگھ کو جمہو کشمیر پولیس کے پونھ کالک مہنے دشہ کے روپ میں نکت کر دیا گیا بتا دے چھ ستمبر کو دلباق سنگھ کو پورو ڈی جی پی ایس پی ویعت کے تبادلے کے بعد انچرم چیف کے روپ میں پدبھار سونپا گیا تھا آج بورے دش میں لوپورش سردار واللہ بھائی پٹیل کا جنم دیبس منایا گیا آج گجرات میں سردار واللہ بھائی پٹیل کی سٹیچو آف یونٹی کا پناورن ہوا پٹیل کی ایک سو بیاسی میٹر اونچی پرتیمہ کو وشف کی سب سے اونچی پرتیمہ بتایا جا رہا ہے جمہو میں بھی بھارتی جنہ دا پارٹی کی طرف سے اس موقع پر رن فار یونٹی دور کا آئیو جن کیا گیا اس دوران بھارتی جنہ دا پارٹی مل سی وکرم رندہوا نے کہا کہ سردار پٹیل ایک مہان ویقتی تھے اگر انہیں کشمیر مسئلے پر بولنے دیا ہوتا تو آج کشمیر اس حالات میں نہیں ہوتا وہیں اودھمپور میں بھی سردار پٹیل کی جنمتی تھی پر رن فار یونٹی دور کا آئیو جن کیا گیا اس دور کو ڈی سی اودھمپور رویندر کمار نے ہری جھنڈی دکھا کر ربانہ کیا دور میں سکولی بچوں سمیت کئی گڑمانے لوگ بھی شامل ہوئے کونچ میں گینگ ریپ کے آروپیوں کو پچیس پچیس سال کی سزا سنا دی گئی بتا دے پانچ جولائی دوہزار سولہ کو پولیس نے گینگ ریپ کے تینوں آروپیوں محمد عارف شکیل احمد اور ان کے ایک ساتھی کے خلاف ریپ کا معاملہ درج کیا تھا جس میں آج سیشن جج نے دونوں آروپی شکیل احمد اور محمد عارف پر آروپ تہہ ہونے پر سزا سنا دی جب کی تیسرے ساتھی کو آروپ سدھنا ہونے پر بری کر دیا گیا چھتیس گھڑ کے دنتیوارا میں ہوئے نقسلی حملے کے بعد دور درشن کے سہائے کیمرمن مور مکٹ کا ویڈیو سامنے آیا ہے حملے کے دوران بنائے گئے اس ویڈیو میں مور مکٹ اپنی ماں کے لیے سندیش دیتے ہوئے کہہ رہا ہے ہم یہاں کوریج پر آئے تھے یہ اچانک نقسلیوں نے گھیر لیا ممی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں ہو سکتا ہے میں حملے میں مارا جاؤں یہاں بچنا مشکل ہے آگامی پانچ نومبر سے نو نومبر تک جمہو میں سرکاری اور مانت اپراب پرائیوٹ سکول پوجہ ہالیڈیز کے چلتے بند رہیں گے شکشہ ویبہاگ دورہ نکالے گئے آدھیش میں لکھا ہے کہ اگر اس دوران کوئی بھی پرائیوٹ سکول آدھیشوں کی اومانا نہ کرتا ہے تو اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی آئی جی ٹریفی بسندرہ دورہ میڈیا کرمی کو تھپڑ مارنے کا ماملہ تول پکڑتا جا رہا ہے آئی جی کے خلاف ایم اے ایم کالج کے باہر چھاتروں نے جم کر نارے بازی کی پردرشن کر رہے چھاتروں نے راجپاک ستیپال مالک سے اپیل کی کہ وہ اس ماملے میں ہست چیپ کر آئی جی پر کڑی کاروائی کے آدھیش نے گریٹر نویڈائی کی شاردہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک کشمیری چھاتر بیتے تین دن سے سندگد پرستیتھیوں میں لاپتا ہو گیا علاقے کے تھانہ پرمہاری نے بتایا کہ تین دن پور وہ یونیورسٹی سے ڈلی جانے کے لیے نکلا تھا لیکن واپس نہیں لوٹا جس کے بعد لاپتا بلال کے پریجنوں نے اس ماملے میں منگلوار کو تھانے میں شکایت درج کرائی اور پولیس اس ماملے کی چانچ کر رہی ہے سرکار دوارہ سر پنچوں کو ڈھائیزہ روپے اور پنچوں کو ایک ہزار روپے ہر مہینے کی گئی اس اے سی کی بیٹک میں لیا گیا